مکر سکرانتی کے پروں پر مکی منتری بجنلال شرمہ بھی خود کو پتنگ اڑانے سے نہیں روک سکے موقع تا رازدانی جہپور میں پتنگ مہودسو کا یا کشن پول بازار استیت سونکھیوں کا راستہ میں پتنگ مہودسو کا آئیوجن ہوا جہاں اشتانی لوگوں نے مکی منتری بجنلال شرمہ کا زور تار سواگت کیا تو وہی لوگوں نے سی ایم بجنلال کے ساتھ رنگ برنگی پتنگوں کے بیچ فوٹو کھنچوائی راجو اگربال منگوڑی والا کے آواز پر کارکرم کائجن ہوا یہاں سی ایم بجنلال شرمہ کے پہنچنے پر پورے منگوڑی والا پریبار نے سواگت کیا ساتھی سی ایم بجنلال کو چاندی کی پتنگ بھیٹ کی تو وہاں وہیں استانی لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل کر باہر آئے ادھر لوگوں نے بڑے ہی جھوش کے ساتھ سی ایم بجنلال کے ساتھ رنگ برنگی پتنگوں کے بیچ فوٹو کچوائی وہی سی ایم بجنلال شرمہ آج بھیل وڑا کے دورے پر رہے یہاں انہوں نے حرید سنگم کارکرم شرکت کی اس کے بعد سی ایم بجنلال کالیاس آسند میں وکست بھارت سنگ کل پیاترہ شیوروں کا آولکن کرنے کے ساتھ لوگوں سے کندر سرکار کی یوشناوں کو لے کر فیڈ بیک لیا جس کے بار شام کو مکہ منتری بجنلال شرمہ باسوڑا کے لیے پرستان کریں گے جہاں باسوڑا کے سرکٹ ہاؤس میں مکہ منتری راتری وشوارہ وشراہم کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا بودی جی نے جو بات کہتی ہے وہ سب کے سمجھ پہ آتی ہے اور ہمارے سی ایم بجنلال جی صاحب بھی اس مہین کو لے کے پوری طاقت سے لگ گئے پورے راجستہ پورے آدیش دیدی ہیں ہر مندر میں ہر گلی میں ہر چورایا ایک نم سوچے رہنا چاہیے وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے صفائی کر کر آئے کئی جگہ اور ہمارے عدیقشیم کی صفائی کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے کو بیسے بھی ہم سب پڑے لکھے سب کے سمجھنے لوگ ہیں سوچتہ ابھیان کے لیے بھولنے کی ضرورتی ہوتی ہے ہم سب ہی کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم ہمارا گھر سوچے رکھتے ہیں ہمارا گھر سوچے رکھتے ہیں ہمارا گھر سوچے رکھتے ہیں